بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اعترام نام منتخب اور آنے والے وقتوں میں پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے منتخب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب میں اور یہ پورا مجمع آپ کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیچھ کرتا ہے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا جاتا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اور چینہ چپتی آپ کے ساتھ دو ہزار سترہ میں کی گئی اور اس سے بھی پہلے دو ہزار دو میں غریب الوطری میں کی گئی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کے ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصف اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے یہ نہ صرف ملاتالہ کا بے پایاں فرد و کرم ہے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کی نیک نیتی آپ کا پاکستان کے ساتھ اخلاص آپ کا پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت اور آپ کے پاکستان کے عوام کی خدمت کا یہ صلح ہے جنابِ قائد میں آج کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا چند باتیں میں عرض کروں گا اور وہ یہ بھئی خاموشی اختیار کرو بھئی ہم یہاں اچا بارش پیلنے یار میں آپ کو یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے میں آپ کو اور پارٹی کو اس کا بھرپور اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور جو الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے یہ الیکشن منکت کرائے ہیں میں رانہ سناؤلہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر موجود پورے پاکستان کے مسلم نیکنوں کے صدور سند بلوچستان کیپی پنجاب گلگت بلکستان اور آزاد کشمیر کے صدور جنرل سیکٹریز اور پارٹی کے جو یہاں پر زومہ موجود ہیں اور کارکنان موجود ہیں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات اور یہ بات نہ مکمل رہے گی کہ اگر میں یہاں پر بلکھچوس راجہ زفر الحق صاحب کا نام نانو جو کہ مسلمی قنون کے ایک پرانے مدبر سیاستدان ہیں اور جنہوں نے ہر وقت مسلمی قنون کا ساتھ دیا اور ہمیشہ رہنمائی کی میرے مزرگو بھائی اور بہنوں آج نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں خالصتا مسلمی قنون کی حکومت بزیرعالہ مریم نواز شریف کی جوان اور اہل قیادت میں نواز شریف کی قیادت میں نگرانی میں دن رات خدمت کر رہی ہے اور اسی طریقے سے وفاق میں نواز شریف کی سپریویجن میں ایک مخلود حکومت اس وقت اپنے طور پر حد المقدور ملک کی معیشت کو دوبارہ سنبھالا دینے کے لیے دن رات کابشے کر رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی قیادت اور ان کی گائیڈنس مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہر قدم پر مطلوب ہے اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب مل کر دن رات کوشش کریں گے محنت کریں گے تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے پار نکلے گا اور پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کو نواز شریف نے دو ہزار سترہ میں چھوڑا جب ان کو زبردستی نکالا گیا اس جرم میں کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کے اندر ترقی اور خوشانی کے دریا یہاں پر بہنے لگے پاکستان کی سنتی پاکستان کی ذریعی ترقی وہ بہت آگے بڑھنے لگی اور عوام اور وہ عوام طول و عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے مگر پاکستان کے دشکنوں کو پاکستان کے مخالفین کو ان کو یہ بات راس نہ آئی اور ایک دھوکے اور فروڑ کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج ان کے مو کالے ہو گئے نواز شریف سرخرو ہو گیا میرے بزرگو بھائی اور بہنوں اس وقت تو نواز شریف کو اس بہانے اور ایک جھوٹے کیس میں پاناما سے اکاما میں سزا دی گئی جس کا نہ کوئی جواز تھا اخلاقی قانونی کسی طور پر بھی آج مخالفین بھی اس بات پر کہنے پہ مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت ظلم اور زیادتی ہوئی مگر آج میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں مخلوط حکومت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس میں کاب لیک بھی شامل ہے اور جس میں ام قویم بھی شامل ہے اور اس پر شامل ہیں دن رات اخلاص کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے میں یہاں پر کوئی خود نمائی کی بات نہیں کہنا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن رات کی کوشش یہ محنت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ضرور وہ انشاءاللہ براور ثابت ہوں گی اور رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گا اور میں آج اس موقع کی اوپر یہ بات بڑے واضح اور واش اگاف اطواز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن جنہوں نے 2017 اور 2018 میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا اس کو ایسے ہتھ کندوں سے اس کو شکست میں پدھا گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقع اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا وہ جیتا ہوا تھا اور وہ کون تھا وہ عمران نیازی جو ان اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اسے دھپٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھوڑلو کروایا اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات دبے بدل دیئے آج وہ عمران نیازی وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب و رحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے میں عمران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افتر اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کٹ دیتا عمران نیازی چہرہ آپ کا مگرو چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے نواز شریف کی قیادت میں دن رات کام کریں گے آج عمران نیازی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دیا انہوں نے شہاد دی انہوں نے اپنی بیویوں ان کی بیویاں 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 ہو گئی مگر لاکھوں بیویوں کو بیویاں ہونے سے بچایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قیادت کے لیے ملک کے لیے قربانیاں دیں آج تم ان کے خلاق زہر اگلتے ہو میں یہ کہتا ہوں عدلیہ سے عدالت عزمہ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں جج ہیں قاضی ہیں اگر پاکستان کے اندر سرقی اور خوش آلی تمہارا واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی سیاست دان ہوگا نہ کوئی اور ہوگا کیا آپ یہ چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ جج ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑے جو عمران نیازی کے لیے تُلی ہوئے ہیں نے چوری کیے اس نے خزانے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ اکس وہ کرون روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی اس نے بازار میں بھیجی وہ مسلم لیگ دون نے نہیں بھیجی وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں لیگ وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی وہ عمران نیازی نے لی آج میں ججج کی خدمت میں یہ بات بڑے عدف سرس کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی کئی سال زمانتے نہیں ہوتی تھی آج دن رات یہ منجھورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو زمانت پر رہا کر اس کے تمام جرائم ختم کر دی جائیں میں آج کہنا چاہتا ہوں عمران نیازی تمہاری احتمام ساتھ یہ ناقام ہوں گی پچیس گوڑ عوام انشاءاللہ تمہاری ساتھوں کو اپنے باؤ سے روز دیں گے کچھل دیں گے پاکستان کو عظیم بنائی ہے میں بہ میں عمران نیازی کی ذاتی معاملات کے اپر کوئی لفظ ہی کہہ چاہتا کہ یہ غیر مناسب بات ہے وہ جانے عوام جانے خدا جانے لیکن افراج پاکستان کے افسروں کے خاندانوں کو جس طریقے سے سر بازار تم رسوا کرے ہو یہ قوم اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالی خبر و کرم سے اپنی جانے لڑا دیں گے خون پھچینہ بہائیں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور پاکستان کو اس امنان نیازی سانسی سے بچائیں گے میرے ساتھ دارہ لگاؤ پاکستان نواز دعوت دیں گے دیں گے دیں گے نام نام زدگی جو پھر دست کبی کیے تو یہ آپ نے کیا کیا میں کہا وہ تو امانت تھی میں امینتہ شکر ہے کہ میں امانت کو سنبھال سکا اور امانت ان کے حوالے کی تو انہوں نے کہا پھر آگے آپ کیا کریں گے میں کہ پھرانی دنہ تکم کریں پاکستان موسیقی موسیقی